بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جبینز کی چینل ان ڈیلی لائف آج میں آپ کے لئے کچن سے بہترین ٹپس لے کر آئی ہوں امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ٹپ میری آلووں سے متعلق ہے جب ہم لوگ آلو بوائل کرتے ہیں اکثر ہمارے گھروں میں بچوں کی وجہ سے کٹلز بن رہے ہوتے ہیں لنچ باکس میں ہر چیز میں تو ہم جب آلو بوائل کرتے ہیں تو ان کو چھیلنا ہمارے لئے گرم گرم آلو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے چھیلنے کے لئے اور اس کو میش کرنے کے لئے سب سے آسان ٹپ یہ ہے کہ یہ سپائیڈر اسپیچلا تو آج کل ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ آلووں کو رکھیں گے اور آپ کسی پیالے سے چمچ سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو اس کے چھل کے خود بخود الگ ہو جائیں گے اور ہمارے آلو خود بخود میش ہو کے اسپیچلا کے نیچے سے پلیٹ میں آ جائیں گے آپ دیکھیں کہ ہمارے آلو کتنے اچھے طریقے سے میش ہوئے ہیں اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی میں جو آلووں کو میش کر رہی ہوں تو یہ آلو تھوڑا سے تھنڈے ہو گئے تھے اگر آپ لوگ اس کو گرم گرم آلووں میں کریں گے تو یہ آپ کا اور زیادہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میش کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس میں بلکل لمز بھی نہیں ہو اور مجھے اس کو مزید میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود بہت اچھے طریقے سے میش ہو چکا ہے تو ہم بغیر محنت کے اور بغیر ہاتھ لگائے ہم اس کو بہت آسانی سے میش کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ٹپ پسند آئے گی جی تو اب میں یہاں پہ آپ سے دوسری ٹپ شیئر کر رہی ہوں ہماری دوسری ٹپ بھی سپائیڈر اسپیچلا کے ساتھی ہے آج کل ہم لوگ جو ہے ایک سیپریٹر لے رہے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ ایگ وائٹ الگ کر رہے ہوتے ہیں اور یوک کو الگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم بغیر کوئی چیز خریدے اس کو ہم گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے نیچے ایک پیالہ رکھا ہے اور میں نے اوپر سپائیڈر اسپیچلا رکھے اس کو اوپر انڈے کو ڈالا ہے اور یہ بس تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے اور آپ دیکھیں کہ سفیدی خود بخود نیچے پیالے میں شفٹ ہو گئی اور ہماری زردی الگ ہو گئی ہے یہ بہت آسان ٹپ ہے بغیر خرچہ کی ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ زردی بھی بلکل بریک نہیں ہوئی ہے یہ زردی بلکل ایسے ہی ہمارے پاس ثابت نکل آئی ہے تیسری اور سب سے اہم ٹپ میری روٹی سے متعلق ہے یہ میرے پاس میں نے لال گندم کا آٹا لیا ہے یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو ہے اس کے اندر میں دو کھانے کے چمچ بھر بھر کے بیسن ڈال رہی ہوں آپ میری بتائی ہوئی ٹپ سے اگر یہ روٹی کا آٹا گوننیں گے اور روٹی بنائیں گے تو آپ کی روٹی بہت نرم اور پھولی ہوئی بنے گی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے آپ چاہے تو نمک ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں نے آٹے کے اندر بیسن ملایا ہے اور میں اس کو نیم گرم پانی سے گون دوں گی اگر ہم آٹا جو ہے نیم گرم پانی سے گونتے ہیں تو ہمارا آٹا بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب پانی ڈال کے آٹا گون رہی ہوں تو میں بہت زیادہ پریشر نہیں لگا رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے ہم آٹا گون دیں گے سوفٹ سا اور جب یہ گون جائے گا تو ہم اس کو گون کے ڈھک کے پانی رہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ خود بخود آرام سے ڈھل جائے گا ہمیں اس کو زیادہ مک کے مار مار کے ہمیں اس کو زیادہ نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آٹے میں بیسن ڈال کے بناتے ہیں تو آج کل ہمارے گھر میں ہر کوئی کولیسٹرول اور شگر کا پیشنٹ تو ہر گھر میں کوئی ضرور ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑی فائدہ من ہے سہت کے لیے اور روٹی بھی آپ کی نرم اور پھولی ہوئی بنتی ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو ڈھک کے پانرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو بہت زیادہ نیٹ نہیں کیا ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس کو بس ہلکا سا گوندہ ہے اور میں اس کے بعد اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گے ٹپ نمبر فور بھی ہماری اسی آٹے سے متعلق ہے کہ جیسے میں نے یہ آٹا آپ کو گون کے دکھایا کہ میں نے اس کو گون کے چھوڑ دیا تھا پانرہ بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کا پیڑا بنایا آپ دیکھیں کتنی سمودھ اس کا آٹا ہو گیا ہے اور میں نے اس کو بیلو اور تاویب کے اوپر ڈال دیا اور میں اس کو کپڑے سے دبا دبا کے اس کو سیکھوں گی ڈائریک چھولے پہ نہیں سیکھوں گی گیس کے اوپر ڈائریک گیس پہ سیکھنے سے آج کل کی ریسرچ کے مطابق ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں ہماری روٹی میں زہریلے مادے آ جاتے ہیں جس میں نائٹروجن گیس سب سے اہم ہے یہ ہماری پیٹ میں جا کے کینسر کرتی ہے تو آپ لوگ بھی گیس کے اوپر ڈائریک سیکھنے سے پرہیز کریں اور آپ دیکھیں کہ تاویے کے اوپر اگر آپ کپڑے سے آپ کو دبا کے آپ اگر سیکھتے ہیں تو آپ کی روٹی کتی پھولی ہوئی اور کتنی نرم بنی ہے اور یہ وہی آٹا ہے جو میں نے آپ کو پہلے گون کے دکھایا تھا جو کہ نیم گرم پانی اور بیسن کے ساتھ تھا آپ دیکھیں کتنی نرم اور سوفٹ روٹی بنی ہے آپ لوگ بھی اس طرح روٹی ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کی روٹی بھی انشاءاللہ اسی طرح نرم اور سوفٹ بنے گی اور یہ صبح تک تازی بھی رہے گی اگر آپ اس کو بنا کے چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو یہ روٹی اسی طرح سوفٹ رہے گی امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ٹپ پسند آئیں گی اور آپ ان کو اپلائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز ملتی رہے اللہ حافظ